بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی اللہ علیہ جوبند عالم دین مفتی تارک مسعود صاحب جو کہ سوشل میڈیا پر مشہور ہیں ان کی وجہ شہرت دو چیزیں ہیں ایک تو وہ شادیوں کی تعداد کے حوالے سے بیان کرتے رہتے ہیں اور دوسرا ان کے جو لطیفے ہیں یہ زیادہ مشہور ہیں کبھی کبھار وہ فقی مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور کبھی وہ قرآن حکیم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں جہاں پر وہ ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک آئے مقدسہ پڑھی ہے جو کہ یہود و نصارہ کے حوالے سے بتوں کی پرستش کے حوالے سے تھی انہوں نے اسے اٹھا کر اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام کی زواد پر توسلا اس کو ساتھ جوڑ دیا ہے اس حوالے سے ہمارا جو سلسلہ ہے جب بھی ہم کسی ویڈیو کو دیکھیں کسی عالم کے بیان کو سنتے ہیں تو عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے علمی اور تحقیقی جواب دیا جاتا ہے ہمارا مقصد کسی کی سیلف ریسپیکٹ مجروع کرنا نہیں ہے کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے بلکہ صرف ارسلس یہ ہے کہ جو صحیح شرعی رستہ ہے قرآنی رستہ ہے وہ انہیں بتایا جائے آپ کے سامنے ابھی کلپ پیش کیا جائے گا آپ اسے سن سکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے یہ چیزیں بیان کرتا ہوں لا تدعو معاللہ احدا ایک جگہ فرمائیں الہاں آخر اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو مت پکارو اس پہ تو لوگ تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم جس کو پکارتے ہیں وہ معبود نہیں ہیں چلو یہ پیچیدہ اگر ہو رہی ہے تو اس سے بھی آسان آیت قرآن کی لا تدعو معاللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو یہاں تو معبود کا لفظ بھی نہیں ہے قرآن کی آیت کا آپ ہمیں مطلب بتا دو تو ہم اپنا والا مطلب چھوڑ دیں گے آپ کا والا مطلب لے لیں گے لیکن نہ تو آپ اس آیت کا کوئی مطلب ہمیں بتاتے ہو اور نہ پھر اس مطلب کو مانتے ہو جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اس آیت کا تو یہ تو لغب ہو گئی نا اس کا تو کوئی مفہوم بنائی نہیں بھائی دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فقط اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ توحید فی الدعا ہے اس کے برعکس اگر غیر اللہ کو ہم غیر اللہ کا مراد لی جائیں یا ان سے مانگا جائے تو یہ شرک فی الدعا ہو جاتی ہے یہ درست نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کے سوا نہ ہم کسی سے مانگتے ہیں نہ ہی ہمارا کوئی ایسا عقیدہ ہے نہ ہی ایسا نظریہ ہے قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی کو مت پکارو اس حوالے سے جو مفتی صاحب قبلہ نے ایک آیت پیش کی ہے فلا تدعو ماللہ احادا پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو جبکہ اس جگہ پر تدعو کا معنی جو ہے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک یعنی اس کی عبادت نہ کی جائے اب اس آئے پاک کا غلط استدلال کرنے کے بعد انبیاء اور اولیاء کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو کہ انتہائی کبھی عمل ہے بتوں کی پرستش کے بارے میں نازل کردہ آیات کو اہلاللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ہم وسیلے کے قائل ہیں الحمدللہ وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں تو اس آئیت کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کسی اور کو نہ پکارو حالانکہ ہماری مراد کسی اور کو نہیں پکار رہے ہوتے نہ ہی ہماری ایسی کوئی سوچ یا ایسا عقیدہ ہمارا ہوتا ہے صرف اور صرف رب زلجلال کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اور اس کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ قرآن حکیم کے سیاکو سباک کو سمجھا جائے اس حوالے سے قرآن پاک میں جو لفظ دعا ہے یہ تین مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے سب سے پہلا جو ہے دعا بمانہ دعوت انیویٹیشن جسے کہتے ہیں دعوت کے استعمال ہوا ہے اور دوسرا جو ہے معنی دعا بمانہ التجا استعمال ہوا ہے اور تیسرا جو معنی ہے یہ دعا بمانہ عبادت استعمال ہوا ہے جمہور مفسرین نے ایسے مقامات جہاں پر دعا بمانہ عبادت ہے وہاں بتوں کی جو پرستش ہے اسی عبادت کے عبادت سے دیا ہے دعا یدعو سے مراد محض پکارنا نہیں ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے مراد عبادت ہوا کرتی ہے معاورہ قرآنی میں یہ بات موجود ہے کہ جہاں پر لفظ دعا یا پھر یدعونا یا تدعونا کے ساتھ من دون اللہ یا معلہ کے الفاظ موجود ہوں گے تو اس صورت میں مانا کیا جائے گا عبادت کا وہاں پر ہرگز ہرگز مانا پکارنا نہیں کیا جائے گا مفتی صاحب حضرت فرما رہے تھے کہ مانا آپ کریں آپ بتائیں آپ خود سے مانا کریں کہ ہمیں آگر ہمارا کیا ہوا مانا آپ کو پسند نہیں آتا تو دیکھیں اگر آپ نے مفسرین کرام کو پڑا ہوتا تو آپ کو یہ چیز اندازہ ہوتا یا اس لوب قرآن سے آپ واقف ہوتے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہوتا کہ اس جگہ پر یدعونا یا تدعونا یا دعا کے جو مانے ان کے ساتھ من دون اللہ یا معلہ کا لفظ آ جائے تو وہاں پر مانا عبادت کا لیا جاتا ہے پکارنا نہیں لیا جاتا تفسیر ابن عباس میں عبداللہ ابن عباس یہ رئیس المفسری نے آپ نے ولا تدعو سے جو مراد لیا ہے لا تابدو لیا ہے ولا تدعو کا معنی اگر آپ لفظی کرتے تو پکارنا ہے لیکن انہوں نے لکھا ولا تدعو بمانا لا تابدو اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت نہ کرو دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا کننا ندعو بمانا نابدو ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں کننا ندعو ہم جسے پکارتے ہیں آپ نے یہاں پر لکھا کہ بمانا نابدو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں یہاں پر بھی ندعو کا معنی جو ہے وہ عبادت دیا گیا لن ندعو من دونی یہاں پر عبداللہ ابن عباس نے تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ بمانا جو ہے یہ لن نابدہ من دون اللہ کہ یہاں پر بھی موجود ہے کہ ہم اللہ کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہیں مانتے اب یہ مفسرین میں سے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر ہے میں نے وہاں سے دو سے تین آیات میں نے آپ ادرات کے سامنے رکھی ہیں وہاں پر یہ مانا اب اس روح قرآن کسی انسان کو نہ آتے ہوں وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا اور وہ پھر اس سے غلط استدلال کرے گا تو امت جو ہے یہ گمراہی کی طرف چلی جائے گی یہ ایک تفسیر کے حوالے میں نے پیش کیے ہیں ورنہ تفسیر ابن کسیر نے بھی لکھا ہے کہ جہاں پر تدعو ہوگا یا یدعو ہوگا اس سے مراد عبادت لی جائے گی جب اس کے ساتھ من دون اللہ ہوگا اسی طرح تفسیر بغوی ہے تفسیر نصفی ہے وہاں پر بھی یہی واضح ہے کہ جہاں پر تدعو ہوگا یا یدعو ہوگا تو وہاں پر من دون اللہ جب ساتھ جڑا ہوا ہوگا اس سے مراد عبادت لی جائے گی اب مفتی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ترجمہ کر کے بتائیں تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کا بہتر سا ترجمہ کر کے بتایا جائے کہ یہ آیت جو ہے یہ سپیسیفک اس کا شان نزول بتوں کی پرستش کے حوالے سے ہے ان کی عبادت کے حوالے سے ہے اسے اولیاء اللہ کے ساتھ اہل اللہ کے ساتھ یا انبیاء علیہ السلام کے وسیلے کے ساتھ نہ جوڑا جائے یہ تھا اس آیت پاک کا ترجمہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ